اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کی آل کے لئے استخارہ پورا میں ناظرین آپ کی کالز شامل کی جاتی ہیں آپ کے خطوط آپ کے میسیجز جو ہم تک موصول ہوتے ہیں ہم آپ کو جواب دیتے ہیں ہمارے جو سکولرز ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور اسماع الحسنہ کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتے ہیں پڑھنے کے لئے فرائض کی پابندی کے ساتھ وظائف جب انسان کرتا ہے اس کی اپنی برکت ہے اپنی تاثیر ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان وظائف تو کرتا جائے اور فرائض چھوڑتا چلا جائے جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ فرائض ہیں ان کی ادائیگی پہلے ہے پھر جب آپ وظائف کریں گے اور ساتھ میں آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجال آئیں گے معاملات کو اچھے طریقے سے لے کر چلیں گے اپنی رہنمائی قرآن اور آقل اسلام کے فرمان سے لیں گے تو یقیناً ہر مسئلے کا حل موجود ہے یہ عالم اسباب ہے یہاں بندوں کو بندوں کی ضرورت ہے آپ کسی مسئلے میں ہیں کسی پریشانی میں ہیں تو جو اس مسئلے پریشانی کو حل کر سکتا ہے یقیناً وہ آپ کو اس کا حل دے گا وہ رستہ دکھائے گا جس رستے پہ آپ سوار ہو کے جس گاڑی پہ آپ اس رستے کا جب سفر کریں گے تو یقیناً آپ کے لئے سانی ہو جائے گی ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی مولگ اسلام حضرت علامہ پیر عرفان الہی قادری صاحب جبے سجادہ درگاہ آلیہ سہوچک شریف بڑیانہ سیالکوڑ السلام علیکم خوش آمدد کی بلا پیر صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اور روحانی سکولر علامہ مفتی پیر سید شہباز احمد سیفی صاحب السلام علیکم مفتی صاحب خوش آمدد کیتے ہیں آپ دونوں شخصیات کے خوش آمدد کیتے ہیں آپ کال کیجئے ہمارا نمبر آپ کی ٹیلویئن سکرین پر ڈسپلے ہے آپ کال کر سکتے ہیں پروگرام کا حصہ آپ بن سکتے ہیں اور کل بھی آپ کی جو مسائل تھے جو پرابلمز تھیں ہم نے سنی اور قبلہ علامہ پیر فانلہی قادری صاحب نے آپ کو اس کے جوابات دیئے الحمدللہ یہ کال کا سلسلہ جو آپ محبت کرتے ہیں جو آپ کی ایک چاہت ہے وہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اللہ کریم آپ سب کو آسانیہ عطا فرمائے آپ سب کے لئے خیر ہو اور آفیت ہو السلام علیکم فرسٹ کولر شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم والیکم تنم میں نے استخارک ہونا ہے جی بولیے کون کہاں سے بات میرے شاہدید ہونا آٹھ سال ہو گیا ہے میرانے کے بچے نہیں ہوئے اچھا کیا نام ہے آپ کا دشرا والدہ کا رقیہ رقیہ اور شہر کا نام کیا ہے فادد ان کی والدہ کا رسولہ تو میڈیکل رپورٹس ٹھیک ہیں آپ کی ہاں جی رپورٹ ہیں ٹھیک ہیں میرے بھی اور شہر کی بھی سب اللہ کریم آپ رہنگ کے لئے سانی پیدا فرمائے عرامہ پیری رفاند علی قادری صاحب آپ نے مسئلہ سن لیا جناب آٹھ سال شادی کو چکے بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ ان کا نام لکھ لیا گیا ہے دعا بھی کی جائے گی ان کے لئے یہ ہے کہ نماز جمع کے بعد سورہ جمع تین مرتبہ جو ہے سات جمع اپنے گھر کے اندر پڑیں گے اور اس کے ساتھ سورہ کوسر پانچ مرتبہ روزانہ نماز مغرب کے بعد میاں بیوی دونوں پڑیں انشاءاللہ تعالیٰ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد نظینا عطا فرمائے حامین جی آپ جو عمل قبلہ پیر صاحب نے آپ کو بتایا یہ آپ کریں اللہ پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ آپ کو اولاد کی نعمت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ملے گی اللہ علامہ مفتی سید شہباز احمد صحفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ فرمائے گا اس حوالے سے کہ جو بچے سوتے میں ڈر جاتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں پھر سوتے نہیں روتے رہتے ہیں اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے کہ ان بچوں کے لیے کونسا ایک دم کرنا چاہیے کہ بچے ٹھیک ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے بچوں کا رونا دو وجہ سے ہو سکتا ہے عام طور پہ یا نظرِ بد کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جنات وغیرہ اب جنات وغیرہ سے ہم اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں ایک تو ابتدائی طور پہ جب بچے کی کان میں آزان پڑھی جاتی ہے وہ ہم مسنون طریقے سے پڑھیں دائیں کان میں چار مرتبہ آزان پڑھیں اور بائیں کان میں تین مرتبہ اقامت کہیں اس کے بعد یہ ہے کہ گھر میں کوئی بڑا بزرگ وہ نمازِ مغرب کے وقت سورہ فلق اور سورہ ناس معوضتیں جنہیں کہا جاتا ہے یہ پڑھ کے بچوں پہ فونک دیا کریں اس سے یہ جو کیفیت ہے وہ نہیں ہوگی ایک احتیاط یہ ہے کہ نمازِ مغرب کی جب آزانیں ہوں چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں نمازِ مغرب کی آزان ہونے کے وقت سے لے کر نمازِ اشاق سے کچھ پہلے تک یہ وقت جو ہے وہ ذرا احتیاط کا ہے جو بچہ اس ٹائم باہر نکلتا ہے کھیلنے کے لیے ویسے پھر وہ رات کو ڈرتا بھی ہے اس وقت میں بچوں کی ذرا احتیاط کریں باہر نکلنے سے چھوٹے بچے تو انشاءاللہ چھوٹے بچے کس عمر کی حد تک آپ کہہ رہے ہیں دو سال ڈھائی سال تین سال اس عمر کے جب بچہ خود اچھے طرح بولنے والا چلنے پھرنے والا ہو جائے اس سے پہلے تک کی عمر میں احتیاط ہے ایک وقت رات کے بارہ وجہ کم یہ اس وقت تو پوسیبل نہیں ہے بچے سوئے ہوتے ہیں لیکن یہ جو وقت ہے نمازِ مغرب کی ازام اس وقت احتیاط ضروری ہے اللہ پاک کر رہا فرما ہے انشاءاللہ نظرین جو آپ آپ کو پھر اس کا حسن طریقے سے جواب دیتے ہیں جس پہ آپ عمل کریں گے اور جگہی دن آپ لوگ کے مسائل حل ہوں گے مسئلے ہوتے ہیں زندگی میں کیبلا پیر صاحب مشکلات پرابلمز تو زندگی کا حصہ ہیں تو اس کو فیس کیسے کرنا اس سے نکلنا کیسے اب کیا فرماتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ زندگی کے اندر دکھ سکھ پریشانیاں معاملات یہ سوہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی معاملہ ہو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور جو بندہ شاکر بن جاتا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے پھر اس کو اتمنانے کل ابھی مل جاتا ہے اگر تکلیف آتی ہے پریشانی آتی ہے تو اس کو فیس کرنے کا مقابلہ بھی اللہ کی طرف سے مل جاتا ہے اگر اس میں انسان جو ہے وہ کالی کا شکار ہو جائے یا وہ جلد بازی میں آ جائے یا وہ یہ پریشانی اپنے سر پہ لے لے تو اس سے مسئلہ حال نہیں ہوتے اور اس کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں رجوع اللہ عبادت کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف رکھیں ہمارا ملان ہماری رغبت آتی اللہ و آتی رسول کی جانب رہے تو پھر جب تکالیف آئیں گی تو ان تکالیف کو ہم جو ہے وہ پریشانی اور مصیبت نہیں سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور یقین اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے اور تکالیفیں تو انسان کو آتی ہیں اور بندہ مومن کو آزمایا بھی جاتا ہے قرآن مجید میں کیا فرمایا گیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفَسِ وَالْسَمَارَاتِ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد فرمایا گا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور بشارت ہے صابرین کے لیے تو اس طرح ہمیں جب مسائل کام شکار ہو جائیں الجنوں میں الج جائیں تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم عبادت کی طرف راغب ہوں ہم اللہ کے حضور سر بس حجود ہو جائیں گڑ گڑا کر روئیں اللہ سے معافی مانگیں اور جب اس حال میں کیفیت بنے گی اور ان چیزوں کو پھر دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ رکھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے ساتھ جو معاملات رہے دنیا بھی تو لوگوں نے کس طریقے سے آپ کو ستایا پریشان کیا حتیٰ کہ طائف والوں نے آپ کو پتھر مار کر لہو الحان بھی کیا تو میرے کریم کی زبان حق ترجمان سے ان لوگوں کے لئے دعائیں نکلیں حضور نے دعاؤں سے نوازا اور اللہ تبارک وطالعہ نے پھر ان تمام تکلیفوں کو جو ہے آسانیوں میں بدل دیا اور ہمیشہ جب تاریکی آتی ہے ظلمت آتی ہے تو اس کے بعد نور کی امید ہوتی ہے اور اللہ تبارک وطالعہ نے واضح فرما دیا ہے لا تقنا تو من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے تو پریشانیوں کا حال یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور کوشش کرتے رہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کے بتائے ہوئے حکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے رہیں ضرور اللہ تعالی ان پریشانیوں کو جو ہے وہ سکھوں میں تبدیل فرما دیتا ہے انشاءاللہ تعالی پریشانیاں ناظرین زندگی کا حصہ ہیں اور ان مسائل میں انسان رہتا ہے مگر اس کا حل بھی موجود ہے جو ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا اور صبر اور توقل جو ہے جو یقین ہے جو شکر ہے یہ انسان کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے بس انسان نے عمل کرنا ہے اور اپنی ذات کو اپنے مزاج کو اپنی طبیعتوں کو انسانچے میں ڈھالنا ہے اسی میں انسان کی بہتری بھی ہے اور اس کے لیے اچھے معاملات کی طرف زندگی آتی ہے اور وہ مسائل سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جب انسان مصیبت اور پریشانی میں آتا ہے تو وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خالق کی بارگاہ سے یقین کرم کے دروازے کھلتے ہیں رحمتوں کا نزل ہوتا ہے استخارہ پرورم آپ کے مسائل آپ کی پرابلمز آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ہم تک پہنچتے ہیں آپ کال کیجئے آپ کی جو مسائل ہیں جو پرابلم ہیں ہمارے ساتھ موجود جو سکولرز ہیں انشاءاللہ آپ کو جوابات دے رہے ہیں اور انشاءاللہ طرح یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا اس کے علاوہ بھی جو آپ کی پرابلمز ہیں جو آپ کی مسیجز ہیں ہم وہ بھی آگے پہنچاتے ہیں تاکہ سکولرز سے رہنمائی لے اور رہنمائی لے کے اس چیز کو آگے بڑھائیں ہم آپ سے ملتے ہیں اس بریک کے بعد آپ رہی گا ہمارے ساتھ خوش آمدید ناظرین استخارہ پرورم کوہنو ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ علامہ پیر عرفان جللہ کی قادری صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ پیر سید مفتی شبازہ مسیفی صاحب موجود ہیں اور ان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے علامہ مفتی صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے سونے کے حوالے سے جب انسان کیسے اتمنان کی نیند اس کو آئے اور وہ رونے خوابوں سے بھی بچا رہے اور خوف سے بھی بچا رہے تو سونے سے پہلے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کیا ہے جو پڑھ کے سونا چاہیے امومی جو چیزیں ہیں نا جو ہمیں سونے سے پہلے کر لینے چاہیے بینگا مسلم وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر کے سوئیں نمازی شادہ کی ہے تو اس کے بعد سورہ ملک پڑھ لیں اس کے بعد اگر کچھ دیر بیٹھ گئے ہیں جب لیٹنے لگے ہیں دائیں کروٹ پہ لیٹیں ایک بار آیت الکرسی پڑھیں چاروں کل پڑھیں یہ پڑھنے کے بعد اپنے سینے پر پھونک بار لیں دائیں کروٹ پہ لیٹیں اور آخری کلام اس کا یہی ہو یعنی گپ شپ کرنی ہے تو پہلے کر لیں جب سونے لگے ہیں تو یہ کلام پڑھنے کے بعد آیت الکرسی اور چاروں کل اس کے بعد پھر وہ آنکھیں بند کر کے دروس شریف پڑھتا ہوا سو جائے اور بیسیت مسلم اور حضور کا امتی ہونے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا مراج یہ ہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے پھلے یہاں کسلے یا اللہ کہتے کہتے جب یہ حضور کی ذات پر ضرور پڑھتے ہوئے سوئے گا تو یہ میرے مشاہدے کی بات ہے اور جن دوستوں کو یہ بتایا انہوں نے اس کے بعد جو بعد میں رپورٹس دی ہیں وہ یہی ہیں کہ واقعی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ اس کیفیت میں سو جاتے ہیں تو نہ آپ آپ کی نید خراب ہوتی ہے نہ آپ کسی خوف کا شکار ہوتے ہیں نہ آپ کو بورے خواب آتے ہیں بلکہ پرسکون نید آپ سوتے ہیں اچھا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بندے کو بے چینی ہے بے سکونی ہے تو اس کے لیے ایک وضیفہ اسی پلیٹ فارنس میں میں لرس کیا ہے ہمارے کالر تھے کہتے ہیں میں جتنی گولیاں بھی کھا لیتا ہوں ٹیبلٹس لے لیتا ہوں نید کے لیے وہ نید نہیں آتی تو یہ آیتِ مبارکہ جب انہیں بتائی میں نے تو دو ہفتے بعد ان کی کال آئی تھی کہ الحمدللہ میں پرسکون سو رہا ہوں وہ ہے وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ صُبَاتَ یہ سورہ نبع کی آیتِ مقدسہ ہے اس سے سات مرتبہ پڑھنے کے بعد درودِ پاک پڑھتا پڑھتا آنکھیں بند کر کے بندہ سو جائے تو جتنا بھی بے خوابی کا شکار ہے اس کی بے خوابی ختم ہو جائے گی اور تو سکون نہیں سو جائے لیکن یہ ہے کہ سوتے ہوئے درودِ پاک پڑھنے کا وہ معمول رکھے بولے خوابوں سے بچنے کے لیے ایتِ مقدسی اور چاروں کل جو ہے نا گھبرا کر اٹھ کے بیٹھ جانا ہر بڑھا کر اٹھ کے بیٹھ جانا یا نید میں جو ہے نا وہ ڈر جانا ان کیفیت کے لیے وہ ہے اور بے یقینی بے سکونی بے چمنانی ہے اور بے کلی ہے نید نہیں آ رہی اس کے لیے وہ یہ سات مرتبہ یہ آیتِ مبارکہ پڑے گا تو انشاءاللہ اسے بڑی پرسکون نید آئے گی اور سکون اور اچمنان سے وہ سوئے گا انشاءاللہ دونوں چیزیں بڑی اہم قبلہ مفتی صاحب نے بتائی ہیں آپ عمل کریں انشاءاللہ جو بے خوابی کا شکار رہتے ہیں بے چینی رہتی ہے اس کا بھی حل موجود ہے اور جو ویسے ہی اچھی نیند کے لیے پرسکون نیند کے لیے پڑھنا چاہیے اور وہ بھی آپ پڑھیں انشاءاللہ پرابلم سے مسائل سے بچے رہیں گے السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں چکوان سے بات کر رہے ہوں بیمار کی ہوں جی بتائیے تو میں ہر وقت بیمار رہتی ہوں اور کانگوں میں دونوں میں بہت درد رہتا ہے تو جب نماز میں پانچ وقت پڑھتی ہوں جب میں نماز پڑھوں تو اس وقت ورسل سے وہ آتے ہیں بگر میں پڑھتی پانچ وقت ہوں قرآن شریف پڑھتی ہوں سب کچھ جو کچھ آپ جی سے آپ پیر صاحب آتے ہیں وہ بتاتے ہیں وہ کرتی جاتی ہوں واپس بس ہر وقت بیمار ہر وقت بیمار بس یہ ہے تو آپ کی عمر کتنی ہے جی آپ کی عمر کتنی ہے جی میں نے بھولا آپ کی عمر کتنی ہے عمر آپ کی ہاں عمر ستر سال ہے اچھا چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کے لئے سانی پہتا فرمائے ستر سال عمر ہے اور آپ درد رہتے ہیں جوڑوں میں درد آپ سن لیا سارا جی بلکل یہ ہے کہ اس عمر میں تو یہ طبیعہ آرزہ ہے جوڑوں کا درد رہنا اور ترہ ترہ کے معاملات جو ہیں یہ یہ آپ کا ایج فیکٹر بھی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ تو نہیں ہے اگر ہم نماز پڑھتے ہیں عبادات کرتے ہیں وظائف پڑھتے ہیں تو ان کا عجر و سواب تو ہمیں مل رہے اور وہ ملتا رہتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ سورہ یاسین جو ہے وہ نماز فجر کے بعد روزانہ پڑھا کریں اور نماز اثر کے بعد جو ہے وہ سورہ نصر پانچ مرتبہ اس کی تلاوت کر دیا کریں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو شہد کاملات آپ فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ غزائی چیزیں جو ہیں کھانے پینے کی ان کو بھی جو دردوں والی ہیں چاول وغیرہ ہیں ان سے پریز کریں اور شوربہ لے لیں یخنی بنا لیں سوپ لے لیں تو ان چیزیں کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ ایج فیکٹر کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ طبیعی علاج بھی ہو اور روحانی علاج بھی کیا جائے آپ کا نام لکھ لیا گیا ہے انشاءاللہ تعالی دعا بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو شہد عطا فرمائے آمین آپ کیلئے پیر صاحب نے دعا فرما دی ہے اور جو آپ کو بتایا گیا وہ آپ پڑھیں بھی اور ساتھ میں اپنی صحت کا خیال بھی رکھیں انشاءاللہ تعالی آپ کے مسائل جو ہیں وہ دور ہوں گے اور یہ عمر کا حصہ ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نماز کی پابند ہیں آپ درد و سلام بڑھتی ہیں آپ وظائف کرتی ہیں بالکل کرنا چاہیے اللہ کریم اس کی برکتے بھی عطا فرمائیں گے اور جو جو عمر انسان کی بڑھتی ہے اور اس کے مسائل بڑھتے ہیں بڑھاپا خود ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب یہ آتا ہے اللہ پاک کرم فرمائے انشاءاللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام میں زیادہ بات کروں جی بتائیے جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جرمیت پر تینشن رہتی ہے بری شانی رہتی ہے اور مشکلی نہیں ختم ہوئی کی کوئی حل کوئی اپنی وجہ کا فیملی کے مسئلے ہیں یا آپ کے مسئلے ہیں نہیں نہیں فیملی فیملی میں بھی ہے آپ میریڈ ہیں نہیں اچھا ٹھیک ہے تو آپ کے چاہتے ہیں کہ مسئلے مسئلے کس طرح کی ہیں فینانشل پرابلم ہے کیا مسئلہ ہے بس کوئی بہت ایسی پرشانی رہتی ہے گرمے ایک میں کسی وجہ سے سارے پرشان رہتے ہیں کچھ اپنی وجہ سے چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں ویسے اوورال بات کریں کہ ویسے گرمے سب پریشان رہتے ہیں گرمے سب جب نماز پڑھیں گے تو پریشانیاں نہیں ہوگی گرمے سب جب قرآن پڑھیں گے تو پریشانی نہیں ہوگی گرمے دن میں کوئی ایک وقت خاص کر لیں یا ہفتے میں کوئی ایک دن خاص کر لیں معافیلے دروشریف اگر سجا لیں گے تو پریشانی نہیں ہوگی جس گرمے قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں پہ اداسی نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا جس گرمے کے رہنے والے نماز نہیں پڑھتے تو وہاں پہ بے چینی اور بے اتمنانی نہیں ہوگی تو پھر سکون تو نہیں نہائے گا سکون تو اللہ کے ذکر میں خبردار اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں ہی دنوں کو اتمنان اور سکون ملتا ہے تو جب سکون اور اتمنان ہے اللہ کی یاد میں اور نماز بھی اللہ کی یاد کا ایک طریقہ اور سلیقہ اور ذریعہ ہے تو ہمیں نماز کی طرف آنا ہوگا قرآن کی تلاوت اور عمومی طور پر ایسے گھروں میں جہاں کوئی بھی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا بعض وقت پڑھے ہی نہیں ہوتے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا انہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ گھر میں قرآن پاک کی تلاوت لگا دیں آڈیو میں اسے لگا دیں اور اس کی آواز گھر میں گوئتی رہے تو یہ گھر کے تمام افراد نماز فجر کے بعد قرآن پڑھنے کے معامل بنایا ہے سورہ عثین شریف پڑھیں نماز شاہ کے بعد سورہ ملک پڑھیں انشاءاللہ اس کے گھر میں سکون ہوگا اتمنان ہوگا اگر ایک بھی مندہ بے نماز ہوگا تو اس بے نمازی کی جو نہ اس سطح ہے وہ پورے گھر میں پھیلے گی بلکہ وہ قریب کے قربو جوار کے گھروں تک بھی جائے گی تو گھر کے تمام افراد نماز کی پابندی کریں اور ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کا معامل بنایں تو زارہ بیٹی انشاءاللہ آپ کی گھر کی یہ پریشانی دور ہو جائے گی اور مختصہ لوگوں نے پریشان رہنا شروع کر دیا ہے یا پریشانی کو سر پر سوار کر لیا اس سے بھی کیسے بچا جائے گی کہ ہم نے یہاں تک جانا ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے پر اس کی طاقت اور وسط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو متوسط طبقہ ہے وہ متوسط ہی رہے گا اگر متوسط نہیں رہنا اس سے آگے جانا ہے تو پھر شارکر ڈھونے جائیں گی علال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے تو جب اللہ رب العزت ہمیں رزق دے دے اور کھانے کے لیے میں نے تو یہ دیکھا ہے پیر صاحب قبلہ آپ کی مشاہدے میں بھی ہوگا اگر کوئی ارب پتی ہے تو وہ بھی روٹی کھا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی سونے کے نوالے بنا کے کھائے گا یا کوئی چاندی جو ہےنا وہ نوش فرمائے گا تناوش فرمائے گا ایسا پوسیبل نہیں ہے تو جب ایک بلاللہ کی تقسیم کتنی خوبصورت ہے کہ گندم کی بنی روٹی مزدور کھا رہا ہے اور گندم کی بنی روٹی جو ہےنا پرائم منسٹر اور جو ہےنا وہ پریزیڈنٹ کھا رہا ہے تو جب سب نے کھانا وہ رزقی ہے تو اللہ سے سکون والا رزقی ہونا مانگے اچمینان والا کیوں نہ مانگے ایسا ہے جب ہم کسی کی حد تلفی کرتے ہیں تو سکون چلا جاتا ہے پیسے کی فراوانی آ جاتی ہے جب حق مارتے ہیں تو سکون چلا جاتا ہے پیسے کی فراوانی آ جاتی ہے اب پیسہ بڑھتا جائے اب ہم نے یہ اسی چیز کو بنا لیا ہے کہ میں نے بنگلہ بنانا تو سب سے انچا بنانا ہے میری گاڑی ہو تو ذرا سب سے مہنگی ہونی چاہیے محلے میں اس جیسی گاڑی کسی کی نہ ہو میں رشتہ ایسے گھر میں ہو جن کے گھر میں پانچ سات گاڑیاں کھڑی ہوں پھر ان چیزوں کے لیے پریشان رہنا شروع کر دیا جاتا ہے اسی کو پھر کہتے ہیں جی پریشانی ہے یہ پریشانی ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا شروع کر دیں دو چیزیں ہیں نا جی صبر اور شکر یہ دو کیفیات میں صبر اور شکر مختی صاحب یہ تو زندگی میں آ جائے تو کمال ہو جائے اور اس لیے مسائل میں ہے کہ صبر اور شکر کی بہت کمی ہیں صبر اس مقام پر ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی کمی فیل ہو رہی ہے کوئی تکلیف ہے صحت کی کمی محسوس ہو رہی ہے میں بیمار ہوں تو صبر کرنا ہے اور جب بندے کو کسی چیز کی چاہت ہے طلب ہے نہیں مل رہی صبر کرنا ہے اور جب آ جائے تو پھر اترانہ نہیں ہے شکر کرنا ہے کال لیتے ہیں پھر آگے بات بڑھاتے ہیں السلام علیکم جی والیکم السلام جی بتائیے میری بہن بچ پتہ کی پتھری ہے آپ کی عمر کتنی ہے کتنی عمر ہے ان کی تیسے انتیسا تیسا 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 تو نام کیا ان کا پرین تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ڈاکٹر ڈاکٹر اپریشن کا بتاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اپریشن ہوگا وہ بات نہیں پوچھتے نہیں اس کا آدمی تو پوچھتے ہیں چلے ٹھیک ہے اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے اور معاملات ہیں انشاءاللہ اچھے ہوں ڈاکٹرز نے اس کا حال اپریشن بتایا ہے تو پیر صاحبان بھی موجود ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں ان سے بھی مشورہ کرتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں جی کہ پیر صاحب کیا فرمائے گا یہ بالکل دیکھیں علاج کروانا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پتے کا جو پتھری ہو جاتی ہے اس کا حال اپریشن ہے اچھا اچھا اس کا حال اپریشن ہے اس کی وجہ کیا ہے گردے میں پتھری آئے دم کیا جائے ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے پتھری کے اخراج کا ذریعہ ہے اب جو پتے کی پتھری ہے اس کے اخراج کا ذریعہ نہیں وہ اگر خارج ہوگی تو آپ کے میدے میں آئے گی تو جب میدے میں آئے گی تو سارا ڈیمیج ہو جائے گا تو اس کا حال جو ہے وہ یہی ہے کہ اپریشن آپ کروالیں اور یہ کوئی بہت اتنی اپنا زیادہ پریشانی والی بات بھی نہیں ہے اکثر لوگوں نے پتہ نکلوایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے نظامی نظام بھی ٹھیک رہتا ہے میدہ بھی ٹھیک رہتا ہے تو اپریشن کروالیں اس میں کوئی حال نہیں پریشانی والی بات کوئی نہیں دوسرا ہم اس کے ساتھ بتا دیتے ہیں کہ اگر آپ سورہ تغابن کی تلاوت کر لیا کریں روزانہ ایک مرتبہ تو تکلیف میں شدت میں کمی آئے گی انشاءاللہ اور اپریشن جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ ہو جائے گا صحیح تو سورہ تغابن پڑھیں سورہ تغابن ایک مرتبہ روزانہ تلاوت کر لیں ٹائم ایک رکھیں فجر میں پڑھتے ہیں زور میں پڑھتے ہیں اثر میں پڑھتے ہیں جو بھی ایک ٹائم آپ کو آسانی سے لگے اس میں پڑھ لیا کریں سورہ تغابن کی ایک دفت تلاوت کر لیں تکلیف کی جو شدت ہے وہ اس میں کمی بھی آئے گی اور اپریٹ کروالینا چاہیے ٹھیک ہے اب بڑے یہاں بات کی ہے اور کیولا پیٹ صاحب نے بھی یہی فرمایا سورہ تغابن ایک بار ڈیلی پڑھیں جو بھی آپ نے ٹائم فکس کرنا ہے مگر ساتھ میں اس کا آپریشن بتایا ہے کہ وہ ہی اس کا حل ہے اللہ کریم آپ کے لئے سانی پیدا فرمائے ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد رہی گا ہمارے ساتھ خوش آمدید ناظرین کوہ نو ٹی وی پہ استخارہ پورم آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے مسائل آپ کی پروبلم ہم سندنے کے بعد ہمارے سکولرز ہیں وہ آپ کو اس کا جواب دے رہے ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ جہاں پہ دنیا کے مسائل بھی ہیں اور روحانی مسائل بھی ہیں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور ڈاکٹرز ہیں ان کا مشورہ بھی جو عطبہ ہیں بڑے بڑے طبیب آلہ قسم کے ہیں بڑے کمال کے ان کے نسخے ہیں ان کی بھی جو خدمات ہیں ان کو بھی حاصل کرنا ہے ساتھ میں وزائف ہے اللہ رب العزت کے کلام میں جو طاقت ہے اس کو بھی ہم نے اسے استعمال میں لے کے آنا ہے تلاوت کی صورت میں وزائف کو کرنا ہے اور ایسے وزائف کریں کہ ساتھ میں آپ کی زندگی میں بچیں جانا چاہیے السلام علیکم جی والیکم فلا جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں سر میں ارم سلادی بات کر رہی ہوں پجاب سے جی بتائی میری بہن سر میرے گھلے لوں مسئلے کچھ جا رہے ہیں اپنے شہر کے ساتھ عروف کر لڑائی جگڑا رات کا کسی اور عورت کے لئے ہیں کیا نام ہے شہر کا سر نلیر آپ کا نام کیا ہے سر ارم ارم تو آپ کی عمر کتنی ہے سر عمر میری اور بھی تقریبت سیس سال اچھا اچھا چلیں اللہ پاک آپ کے لئے آسانی پیدا فرمائیں خیر ہو کبر مفتی صاحب فرمائے گا شہر سے جگڑا رہتا ہے تو کیا آپ فرمائیں گے سب سے پہلی بات تو میں بیٹی آپ سے کہوں گا کہ آپ بدگمانی والی کیفیت سے باہر آئیں اپنے رویہ میں سوچی لچک رکھیں نرمی رکھیں مزاج میں اور ایک وظیفہ میں اس کر رہا ہوں وہ کریں اس سے انشاءاللہ آپ کے شوہر جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ بھی ہوں گے اور اگر آپ صرف گلے شکوے کرتی رہیں گی تو یقیناً وہ بھی جو ہے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یا وہ دود ہو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور میٹھی چیز پہ دم کر کے چینی وغیرہ پہ دم کر لیں اگر انہیں شگر نہیں ہے تو اگر یہ بھی ساتھ اب بتانا ضروری ہو جاتا ہے اگر شگر نہیں ہے تو چینی پہ دم کر لیں اور وہ دودھ میں ڈال کے انہیں پلائیں اس میں سے آپ خود بھی پی سکتی ہیں تاکہ آپ کے مزاج میں بھی تھوڑی نرمی آ جائے تو جب آپ کے مزاج میں نرمی آ جائے گی اور رویہ میں تھوڑی سی لچک آپ پیدا کریں گی تو آپ کے گھر کے معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے اور آپ کے شوہر بھی انشاءاللہ تو انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لے تو محبت ہی بڑے گی آگے عجیب قسم کے ہم جھگڑنا لڑنا شروع کر دیتے شادیوں پہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں جس طرح رہنا ہے وہ چیزیں ہم سیکھتے ہیں نہیں مفتی صاحب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے بلکل وہی بات آپ نے فرمای ہے کہ تربیت کسی بھی پلیٹ فارم پہ نہیں ہو رہی نہ بچے کی ہو رہی ہے ادھر سے بری تیار ہو رہی ہے ادھر سے جہیز تیار ہو رہا ہے اور جو کام کرنے والا وہ نہیں ہو رہا اور کسی بھی لیول پہ جا کے اس کے لئے کوئی انتظامات بھی نہیں ہے تمام کاموں کے لئے تو ہے نا یہ ورکشاپ آپ یہاں پہ جائیں ورکشاپ لیں لیکچر لیں آپ یہاں سے ٹریننگ لیں اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے حقوق زوجین کیا ہے آپ نے گھر میں رہنا کیسے ہے بچی نے نئے گھر میں جانا ہے تو وہاں پہ جا کے اس نے کس رویہ سے جو ہے نا وہ اپنے ساتھ سوزر کی خدمت کرنی ہے گھر میں کیسے رہنا ہے شوہر کے ساتھ کیسے بولنا ہے اور شوہر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیوی کے حقوق کیا ہے میں نے کس انداز میں گھر میں رہنا ہے میں رویہ کیا ہونا چاہیے اب یہ ساری چیزیں میں سمجھتے ایک دور تھا نا جب کہتے ہیں جیالت ہے اگر تو آج کے دور میں علو ہے لیکن ہم لینا نہیں چاہ رہے ہم سکر نہیں چاہ رہے کوئی بھی آپ ورکشاہب کی بات کی ہم رکھ لیں نا کوئی کس ہو جائیں تو کم ہی آئیں گے آئے گا کوئی نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے دیکھیں تمام انتظامات میں چار گھنٹے کے لیے آل بک ہوتا ہے دو گھنٹے کی ڈیڑھ گھنٹے کی ٹیولنگ کر کے وہ پہنچتے ہیں ایک ایک گھنٹہ جو ہے وہ ڈھول باجے کے سامنے رقص ہوتا ہے لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے تو اکثر آپ دیکھتے ہوگے کہ وہ کہتے ہیں ذرا جلدی ہو جاوے علامہ صاحب ذرا جلدی ہو جا آپ ذرا اجلت میں یعنی جو اصل میں جو کام ہے اصل پہ وہاں پہ بھی یق بنتا ہے کہ تھوڑی سی وہاں پہ تربیت کا کوئی میں تو کوشش کرتا ہوں میں پڑھاتا نہیں ہوں اگر کہیں جاؤں تو پھر میں وہاں پہ چند میرے گفتگو کرتا ہوں تاکہ جتنا کچھ ہم پہنچا سکتے ہیں وہ پیغام تو پہنچائے ہمارے بچیوں کی تربیت کہاں ہو رہی ہے ڈراماز کے ذریعے ہمارے ڈراموں میں کیا دکھا جا رہا ہے کیا وظیفہ کرنا چاہیے کہ انسان کی شادی شدہ زندگی ہے وہ اچھی رہے جل وظیفہ تو اگر وادگی معاملہ یہ ہے کہ صرف وظائف میں میرا خیال حل موجود نہیں ہے وظائف تو تب ہیں کہ جب روحانی طور پر کوئی پرابلم ہو بہت وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی پر کوئی جادو کر دیا جاتا ہے کہ گر اجڑ جائے اور جادو میں جو چیز بیان کی گئی ہے ماشاءاللہ حالیم ہے جو چیز بیان کی گئی ہے کہ جو جادو جب اترا تھا تو سب سے پہلے جادو کی جاتا تھا وہ زوجین کے درمیان نائتفاقی کے لیے کیا جاتا تھا اور سب سے خطرناک وہ ہے تو ایک جادو والی کیفیت ہے تو وظیفہ کریں گے ٹھیک ہو جائے گا نظرِ بد کا اثر ہے وظیفہ کریں گے دم کروائیں گے بلکل ٹھیک ہو جائے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت نہیں ہے نقش دیں گے ماندیں گے پلائیں گے ٹھیک ہو جائے گا لیکن جب تربیت کا فقدان ہے یعنی ایک بار تو صلح ہو جائے گی وہ تو دوبارہ پھر ان کا رویہ وہی ہوگا ٹھیک ہے جب بیوی سخت الفاظ میں بات کرے گی اونچا بولے گی تلخ جملےوں کا تبادلہ ہوگا تو معاملات خراب ہوں گے جب شوہر بیوی کو خرچ نہیں دے گا اس کی بات نہیں سنے گا تو معاملات خراب ہوں گے ضرورت ہی سمر کیا کہ ہمیں دین کی طرف آنا چاہے دین سیکھنا چاہیے اور وظیفہ اگر آپ کہیں نا کہ زوجین محبت کے لیے جسے لگتا ہے کہ میرا پارٹنر جو امیت طرح متوجہ نہیں ہے وہ یہ وظیفہ پڑے اور یہ پڑتے ہوئے اپنے پارٹنر کا تصور رکھے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جانا آپ کے مسائل آپ کی پرابلمز ہم اپنے علامات سے مشایخ سے پوچھ رہے ہیں اور آپ کو اس کا جو جواب بتایا جا رہا ہے وہ اس لیے یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چینج لے کر آئیں اور صبر و شکر کو زندگی کا حصہ بنائیں ساتھ میں وظائف بھی کر رہے ہیں کبلا پیر صاحب فرمائیے کہ اس حوالے سے بیرون ملک جواب کے لیے کشف علی بھائی ہیں والدہ کا نام ہے نورین بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور دوزار بائیس میں تو پہلے بھی جواب کرتے رہے ہیں اب جانا چاہ رہے ہیں تو کچھ ویزے کی پرابلم آ رہی ہے گلف میں ٹھیک بلکل ضرور جانا چاہیے اس کے لیے یہ ہے کہ یہ سورہ نصر کی گیارہ مرتبہ تلاوت کیا کریں نماز مغرب کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ نصر کی تلاوت کریں انشاءاللہ تعالی ہم دعا بھی کریں گے ان کا نام لکھ لیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے معاملات کو بہتر فرمائے اور بہترین حلال طیبتہ رزق کی جو وہ تلاش کر رہے ہیں خلال کے عالم ان کو عطا فرمائے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا رزق کے لیے ایک ہوتا ہے کہ ہجرت کرنا اور یہ کیسا ہے رزق کے لیے اور اپنے فن بھی پاس ہے یا دولت ہے یا کاروبار ہے یا اپنی جوب اپنی نوکری جو بھی ہے اپنے پاس کرنا اپنے شہر میں ملک میں اور بیرون ملک کرنا ہجرت کے جو چیزیں ہیں میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا تو جو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ کیسا عمل ہے بلکل سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اگر انسان کے پاس فن ہے ہنر ہے تو اپنے لوگوں کو فائدہ دے یہ خدمت خلق میں بھی آ جاتا ہے رزق تو ملے گا میں اس بات کو آگے پیسے بڑھاؤں گا یہ بڑا اہم سوال تھا تاکہ جو بیرون ملک ہیں ان کے لیے اور جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی کال لے لیتے ہیں سلام علیکم میری بہنگ والیکم سلام صاحب صاحب نے پوچھنا تھا کہ میں اپنے میٹے میں آتی ہوں آپ نے کالن کے سال لڑائی ہوئی رہا ہے اب میں سکارہ کروا کے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری ان کے ساتھ اصل اور اچھ ٹھیک ہو کہ جہلا کی بیسر آئی جا آپ کے بچے ہیں نہیں سر بچے نہیں ہیں کتنا اچھا شادی کو شادی کو سالہ سال ہو گئے ہیں کتنے سال سولہ سال سولہ سال شادی کو اچھا بچے نہیں ہیں آپ کے جی سر اور سر ایک اور عورت ہے جس کی وجہ سے میرے گھر والا مجھے چھوڑنا چاہتا اور گھر بھی صحیح رابطے تعلقات بھی نہیں تھے ایک رکھتا اور اس لیے دار سال آپ کتنے عرصے سے میکے میں آئی ہیں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو سر پہلے دوڑ دفائی تھی پھر گھوٹی واپس کر گئی تھی جب وہ نہیں لینے آیا تھا اور اب ہو گیا ہیں دن چار مانچ اچھا اچھا تو کوئی رابطہ نہیں ہے آپ کو ان کے ساتھ نہیں سر رابطہ نہیں ہے اور وہ گئی لوگوں کو ان کے پاس بیٹھا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں یا وہ کیا کہتا وہ کتنا ہے صلح نہیں کہویں اگر ہم خودے ان سے اگر کہیں کہ آپ مرسلات کی ہم چاہتے ہیں تو پھر وہ اللہ بھی کہا دے گا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تکارے کی ریالات کی بہتر ہوگی جا کے نہیں چلیں ٹھیک ہے آپ کو سوال سے بتاتے ہیں جو الہدگی کے معاملات ہیں یہ آپ لوگوں نے خود ہی صلح صفائی جو معاملات آپ نے افہام و تفہیم سے مفاہمت سے ان کو حل کرنا ہے جو بھی چیزیں ہیں اور باقی فیملی میٹرز ہوتے ہیں ایشیوز ہوتے ہیں اس کا حل بھی ہوتا ہے بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں فیملیز کے اندر وہ ڈیسیجن لیتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں آپ ان پر فیصلہ چھوڑیں باقی اللہ کا نام لے ہو کیولا مفتی صاحب نہیں بتایا تھا اب مزید قبلہ بتا دیں کہ وہ ادھر ہے میکے میں ہیں شوہر ان کا وہاں پہ بیٹا آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں علیتگی میں تو نہیں کہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ بہتر ہے علیتگی کی صورت میں بھی بہتر نہیں ہے سولہ سال آپ نے جس گھر میں گزار لی ہے اللہ کے لئے آپ اسی گھر میں رہیں اور وہاں رہیں اگر کچھ دیر کے لیے جھکنا پڑے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے آپ پہلے اگر واپس سے لی گئی تھی اب بھی اگر روٹ کر آپ خود آئی ہیں تو واپس سے لی جائیں گے تو اس میں حرج کوئی نہیں لیکن علیتگی والا مشورہ میں اپنی بہن کو کبھی نہیں دوں گا آپ نے پہلے جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے وہ کریں اور ساتھ میں یا کہاروں پڑھ کے اپنے شور کا تصور کر کے اس کے سینے کی طرف پھونک مارتی رہیں انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی پیدا ہوگی اور وہ آپ کی طرف انشاءاللہ یا کہاروں یہ لا تعداد پڑھیں اور لا تعداد پڑھ کے پھونک مارے ہیں پھر پھونک مارے ہیں دل میں جتنا زیادہ کر سکتی ہیں کریں جتنا زیادہ کریں گی اتنا جلدی انشاءاللہ اثر ہوگا دیکھیں بڑا میری بہن ارم آپ کو بڑا پیارا حل بتایا مفتی صاحب نے میں نے بھی ارش کیا کہ بڑوں کو شامل کرنے فیصلے کے لیے آپ یہ پڑھیں انشاءاللہ معاملت آپ کے سلح جائیں گے اور الہدگی کی بات بات نہیں ہونی چاہیے ملانے کی بات ہونی چاہیے واقعی جو انسان کے مقدر میں ہے وہ تو ہونا ہے جی کی بلا آپ میں نے آپ جرس کیا تھا ہجرت کے حوالے سے برکل بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس ہنر ہے اپنے لوگوں کی خدمت کریں آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں وسائل آمدن جو ہے وہ معقول ہے تو کرنا چاہیے اگر آپ کے پاس یہاں اس کے اپنا متبادل جو ہے آپ کو اس کے خوش آمدن ناظرین استخارہ پورم کوہ نو ٹی وی پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کے مسائل آپ کی پروبلمز جو ہم سن رہے ہیں آپ کے کاؤس کے ذریعے اور آپ کے خطوط جو آتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اس کا جواب دیں اور جو جو محبت کے ساتھ جو پیار کے ساتھ جو سکالرز آپ کو وظائف بتاتے ہیں یہ آپ ہی کے لئے ہیں تاکہ آپ وہ وظائف کریں اور سرخ رو ہو جائیں دنیا کے مسائل جسم کی بیماری کے لئے ڈاکٹرز کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے طبیب کے پاس جانا پڑتا ہے حکمت میں آنا پڑتا ہے اور روحانی مسائل کے حل کے لئے مشایخ علماء کی صحبت بھی اختیار کرنی چاہیے ان سے جواب بھی لینا چاہیے کیونکہ ہر مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے السلام علیکم جی السلام علیکم السلام جی کون سابقہ کہاں سے بات کریں میں زیادہ فاتمہ بات کریں پات پٹن جی بتائیے میری بہین کیا مسئلہ ہے میرا بھائی ہے مجھے بڑا وہ نشاہ بہت کرتا ہے گننے درائی جگڑا بہت کرتا ہے آپ کو کام کرتا ہے نام کیا بھائی کا بھائی کا نام علی علی تو اس کی عمر کتنی اور والدہ کا نام کیا ہے والدہ کا نام نگین ہے اور اس کی عمر چوبیس سال تو نشاہ کرتا ہے جی نشاہ کرتا ہے بہت زیادہ نشاہ کرتا ہے بس لڑائی جگڑا بہت زیادہ کرتا ہے اب اس میں انہیں باعث دیجنا فاظ بھائی نہیں جارا کہ کام کرتا ہے اس کی کام کو نہیں جاتا بلے اس سے بہت ہے بلی بیٹس ہے کوئی بات نہیں مانتا چلی اللہ پاک کرم فرمائے اور آپ کہوں گا یہ جو مسئلہ حل ہو وہ بہت دکھ ہوتا ہے جوان جو بھی سال کا بیٹا ہو مفتی صاحب اور نشاہ میں ہو والدین جو نشاہ میں ہوگا تو دیفنیٹلی وہ تنگ کرے گا پورے گھر کے ماحول کو ہی برباد کر دے گا کیا بتائیں گے آپ ان کو دعا گو ہیں اور یقینا اللہ رب العزت ان کی اس قیفیت کو آسانی میں بدل دے سپیچ لیس ہو جاتے ہیں جب ایسے جوان بچہ ہوتا ہے میں نے اس لی کہا کہ کیسے وہ والدین کیلئے یہ چونمی سال کا بچہ جب معاملات نہیں ہو اور پھر یہ ہے کہ ایسے بچے کو کیا سنبھال لیں اور کیسے سنبھال لیں جب وہ ایک لطو سے پڑ جاتی ہے عام اگر جو ہے وہ تھوڑے سے صاحبی ایسیت ہوں تو علاج کروالیں پرائیویٹ علاج جو ہوتا ہے اس سے اچھے داز میں جلدی بندہ ریکوبر ہو جاتا ہے میں بہن آپ سے لیے گزارش ہی ہے کہ والدہ سے کہیں کہ جب بچہ سویا ہو تو اس کے ماتھے کے پیشانی سے اوپر جہاں بال شروع ہوتے شروع والے بال اپنے ہاتھ میں لے کر یا خبیروں گیارہ مرتبہ پڑھیں یا خبیروں یہ پڑھ کے اس کے پیشانی پر پھونک مار دیں اور یا کہاروں پڑھ کے سات مرتبہ سینے پر پھونک مار دیں تصور میں تین مرتبہ دن میں یہ دم کریں انشاءاللہ اللہ تعالی فضل فرمائے گا اس کی عادت سوڑ جائے انشاءاللہ استخارہ پر عام کے ناظرین وقت اپنے اختدام کے پہنچا آخر میں کی بلا آپ دونوں کی آمد کا شکریہ اب یہ دعا فرمائے گا مقصد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہی و بارک و سلم پاک پروردگار عالم یا کازی الحاجات یا مصبب ویس باوی خالق اے میرے اللہ جتنے اخباب ناظرین نے ہمیں دعاؤں کے لئے کہا اپنے مسائل سنائے اے میرے مالک تو سمین بصیر ہے علیم خبیر ہے سب کی دعاؤں کو حاجات کو پورا فرما آمین الہی ملک پاکستان کی حفاظت فرما اے میرے مالک عالم سلام کی خیر فرما کوہ نور کی پوری ٹیم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما وصل اللہ تعالی رسول خیر خلقہی ونوریر شہی وزینہ دفر شہی سیدنا مولانا محمد وعالی صاحب وحل بیت الجمعین برحمت کے یا رحمت اللہ